اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نے فرمایا در حقیقت علم دین تین چیزیں ہیں ایک آیات محکمات یعنی کتاب اللہ کے وہ احکام جو غیر منسوخ ہیں دوسرے سنت قائمہ احادیث صحیحہ تیسرے فریضہ آدلہ ترکاہ کی منصفانہ تقسیم کا علم احمد بن حنبل سفیان منقدر حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر پاپ آدہ میری آیادت کو تشریف لائے میں بے ہوش تھا اس لیے آپ سے گفتگو نہ کر سکا آپ نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا جس سے میری بے ہوشی دور ہو گئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے مال کی تقسیم کیسے کروں میری صرف بہنیں ہیں ان کے علاوہ کوئی اور میرا وارث نہیں ہے حضرت جابر کہتے ہیں تب میراس کی آیت نازل ہوئی یستفتونکا قل اللہ یفتیکم فی القلالاتی اے محمد یہ تم سے قلالاہ کا حکم دریافت کرتے ہیں تو فرما دیجئے کہ قلالاہ کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے عثمان بن عبی شعباہ قصیر بن حشام ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا میری سات بہنیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے میں بے ہوش تھا آپ نے میرے موہ پر دم کیا تو مجھ کو افاقہ ہو گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنی بہنوں کے لیے دو تہائی کی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا نیکی کر پھر میں نے پوچھا کیا آدھے مال کی وسیعت کر دوں آپ نے فرمایا نیکی کر پھر آپ تشریف لے گئے اور مجھ کو چھوڑ دیا اور جاتے وقت فرمایا اے جابر میرا خیال ہے تم اس بیماری سے نہیں مرو گے اور اللہ تعالی نے اپنا حکم نازل فرمایا اور تمہاری بہنوں کا حصہ بیان کیا تو ان کے لیے دو تہائی مقرر فرمایا راوی کا بیان ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی یعنی یستفتونکا قل اللہ یفتیکم فی القلالاتی مسلم بن ابراہیم شعبہ ابو اسحاق حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ کلالہ کے بارے میں جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ یستفتونکا قل اللہ یفتیکم فی القلالاتی ہے منصور بن ابی مزاحم ابو بکر ابو اسحاق حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ یستفتونکا قل اللہ یفتیکم فی القلالاتی میں قلالہ سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا تجھے وہ آیت کافی ہے جو گرمیوں کے موسم میں نازل ہوئی سورت نیسا کا ابتدائی حصہ موسم سرما میں نازل ہوا اور آخر کا موسم گرمہ میں آپ کا اشارہ اس سورت کے آخری حصہ کی طرف ہے ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سے پوچھا کہ کیا قلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے مرنے کے بعد نہ کوئی بیٹا چھوڑے اور نہ باپ انہوں نے کہا ہاں لوگوں نے ایسا ہی سمجھا ہے عبداللہ بن عامر بن زراراہ علی بن مزہر آمش ابو قیس حضرت حزیل بن شراحبیل عودي سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اور سلمان بن ربیعہ کے پاس ایک شخص آیا اور ان دونوں سے ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک سگی بہن کے درمیان ترکاہ کی تقسیم کے متعلق مسئلہ تریافت کیا ان دونوں حضرات نے کہ بیٹی کے لیے آدھا ہے اور سگی بہن کے لیے آدھا ہے اور انہوں نے پوتی کو میراس میں شریک قرار نہیں دیا اور سوال کنندہ سے کہا کہ جا کر یہی مسئلہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں سے بھی پوچھ لو ہمیں امید ہے اس مسئلہ میں وہ ہماری موافقت کریں گے پس وہ شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور ان سے یہی مسئلہ دریافت کیا اور ساتھ ہی ان دونوں حضرات کا قول کہ وہ بھی ہماری موافقت کریں گے نقل کر دیا یہ سن کر عبداللہ بن مسعود نے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کے مقابلہ میں جس کا ان حضرات کو علم نہیں ہے ان کے فیصلہ کی تعیید کروں گا تو میں راہ سے بے راہ ہو جاؤں گا اور میں راہ سے بے راہ ہونے والوں میں سے نہیں ہوں لہٰذا ان کے فیصلہ کی تعیید نہیں کر سکتا بلکہ میں تو وہی فیصلہ دوں گا جو ایسے ہی ایک مسئلہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اور وہ یہ کہ بیٹی کے لیے آدھا اور پوتی کے لیے ایک حصہ یعنی چھٹا حصہ دو تہائی کو پورا کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو باقی بچے وہ سگی بہن کے لیے ہے موسی موسی بن اسماعیل ابان قطاداہ ابو حسان حضرت اسود بن یزید سے روایت ہے کہ معاز بن جبل نے ایک بہن اور ایک بیٹی کے درمیان میراس تقسیم کی تو ان دونوں کو آدھا آدھا دیا معاز بن جبل ان دنوں یمن میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے مسدد بشر بن مفزل عبداللہ بن محمد بن اقیل حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے یہاں تک کہ ہم اسواف حرم مدینہ میں ایک انساری عورت کے پاس پہنچے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی دو بیٹیوں کو لے کر آئی تھی بولی یا رسول اللہ یہ دونوں ثابت بن قیس کی بیٹیاں ہیں جو آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھے اور شہید ہوئے اب ان کے چچا نے ان کا سارا مال اور سارا ترکاہ چھین لیا ہے اور ان کے لئے کچھ نہیں چھوڑا اب آپ ہی ان کے بارے میں کچھ فرمائیے کیونکہ بخدا جب تک ان کے پاس مال نہ ہو ان سے کوئی نکاح کرنا پسند نہ کرے گا آپ نے فرمایا اس بارے میں اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا پھر سورت نساء کی یہ آیت یوسیکم اللہ فی اولادیکم نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو اور اس کے شوہر کے بھائی کو بلا بھیجا آپ نے ان لڑکیوں کے چچا سے فرمایا ان لڑکیوں کو دو تہائی مال دے اور ان کی ماں کو آٹھوہ حصہ دے اس کے بعد جو باقی بچے وہ تیرا ہے ابود آبود فرماتے ہیں اس حدیث میں بشر سے گلتی ہوئی جو یہ کہا کہ یہ دونوں ثابت بن قیس کی بیٹیاں ہیں جو عہد کے دن شہید ہوئے صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں سعد بن طبیع کی تھیں اور ثابت بن قیس جنگِ یماماہ میں شہید ہوئے تھے ابنِ سراح ابنِ واہب داوود بن قیس عبداللہ بن محمد بن عقیل حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ سعد بن ربیع کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ جنگِ اہد میں سعد شہید ہو گئے اور یہ بیٹیاں چھوڑ گئے راوی نے پھر ایسا ہی مضمون بیان کیا جیسا کہ اس سے قبل حدیث میں گزرا ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہی صحیح ہے قانبی مالک ابن شہاب عثمان بن اسحاق بن خارشاہ حضرت قبیساہ بن زعیب سے روایت ہے کہ ایک شخص کی دادی نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا کر اپنی میراث طلب کی تو حضرت ابو بکر نے اس سے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن میں تیرے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا اور نہ ہی سنت رسول میں مجھے تیرا کوئی حصہ معلوم ہے اس وقت تو چلی جا بعد میں میں لوگوں سے پوچھوں گا کیا ان کو اس سلسلہ میں کوئی حدیث رسول معلوم ہے پس انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا آپ نے دادی کو چھٹا حصہ دلایا تھا حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا کیا اس وقت تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے اور ویسا ہی بیان دیا جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ دے چکے تھے پس حضرت ابو بکر نے اس عورت کے لیے وہی حکم نافذ فرما دیا یعنی اس کو چھٹا حصہ دلایا اس کے بعد حضرت عمر کے زمانہ میں ایک نانی بیراز طلب کرنے کے لیے آئی انہوں نے فرمایا اللہ کی کتاب میں تو تیرے لیے کوئی حکم نہیں ہے اور حضرت ابو بکر کے زمانہ میں جس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا وہ دادی تھی نانی نہیں تھی اور میں فرائض میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کر سکتا البتہ دادی کا حصہ چھٹا حصہ تھا اگر تم دونوں اس میں شریک ہو تو وہ تم دونوں آدھا آدھا بانٹ لو اور اگر تم دونوں میں سے ایک ہو تو وہی چھٹا حصہ تمہیں مل جائے گا محمد بن عبد العزیز ابی رزماہ عبید اللہ بن برید حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نانی کے لیے چھٹا حصہ مقرر فرمایا بشرتے کے میت کی ماں موجود نہ ہو محمد بن کسیر حمام قطاداہ حسن حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ میرا پوتا مر گیا ہے اب اس کی میراس میں سے کتنا حصہ ملے گا آپ نے فرمایا تیرے لیے چھٹا حصہ ہے جب وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا تیرے لیے ایک چھٹا حصہ مزید ہے اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا تیرے لیے ایک چھٹا حصہ اور ہے بطورِ تحفہ قطاداہ کہتے ہیں کہ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ دادا کا چھٹا حصہ کس کے ساتھ ہے قطاداہ نے کہا دادا کا کم سے کم حصہ چھٹا ہے وحب بن بقیہ خالد بن یونس حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون یہ بات جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا کو پوتے کے ترکاہ میں سے کیا دلایا تھا یعنی کتنا حصہ دلایا تھا معقل بن یسار نے کہا کہ میں جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا کو چھٹا حصہ دلایا تھا حضرت عمر نے پوچھا کس وارث کے ساتھ انہوں نے کہا یہ نہیں معلوم حضرت عمر نے فرمایا تو پھر تمہارے اس جاننے کا کیا فائدہ ہے احمد بن سوالح مخلد بن خالد عبد الرزاق معمر ابن تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کی روح سے ترکاہ کا مال ذل فروض کے لیے ہے پھر اس کے بعد جو بچے وہ اس مرد کا ہے جو میت سے قریب ہے حفظ بن عمر شعبہ بودیل علی بن عبی طلحہ راشد بن سعد ابو عامر حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض اور بال بچے چھوڑ کر مر جائے تو اس کی قرض کی ادائیگی اور بال بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بزریعہ بیت المال میری ہے اور کبھی یوں فرمایا کہ اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کی ہے نیز فرمایا جو شخص مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جس کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں ہوں اس کی طرف سے واجبات کی ادائیگی میں کروں گا اور اس کا وارث بھی میں ہوں گا اسی طرح مامو اس بھانجے کے مال کا وارث ہوگا جس کا کوئی دوسرا وارث نہیں وہی اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا اور وہی اس کا ترکاہ پائے گا سلیمان بن حرب حماد بودیل علی بن عبید الحاہ راشد بن سعد ابو عامر حضرت مقدام قندی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ہر مومن کے ساتھ اس کے اپنے نفس سے زیادہ حق ہوں پس جس نے مرنے کے بعد اپنے زماح کوئی قرض چھوڑا یا مالو عیال چھوڑا تو اس کی زماح داری میری ہے اور جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے اور میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں میں اس کے مال کا وارث ہوں اور اس کے بندھنوں کو جیسے قرض اور دیت وغیرہ کی ادائی چھوڑائے گا ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ زیعہ کے معنی عیال کے ہیں ابو داوود نے کہا کہ اس حدیث کو معاویہ بن سوال بواستہ راشد روایت کیا کہ میں نے مقدام سے سنا یعنی اس میں ابن عائز کا واسطہ نہیں ہے عبدالسلام بن عطیق محمد بن مبارک اسماعیل بن عیاش یزید بن حجر سوال بن یحیی بن مقدام حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں ہوں میں اس کی ذمہ داریوں کو پورا کروں گا اور اس کے مال کا وارث ہوں گا اسی طرح مامو اس بھانجے کا وارث ہوگا جس کا کوئی وارث نہیں وہی اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا اور وہی اس کے مال کا وارث ہوگا مسدد یحیی شعباہ عثمان بن ابی شعباہ وقی بن جراح سفیان ابن اسبحان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام مر گیا اور اس نے کچھ مال چھوڑا لیکن اس کے نہ کوئی اولاد تھی اور نہ کوئی قریبی رشتہ دار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی میراس اس کے کسی بستی والے کو دے دو یہ اگرچہ آپ کا حق تھا مگر آپ نے بطور صدقہ اس کو دینے کا حکم فرمایا ابو داود نے کہا کہ سفیان کی حدیث شعبہ کی حدیث کے مقابلہ میں زیادہ مکمل ہے مسدد نے کہا یحییہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا یہاں کوئی اس کی بستی کا باشندہ ہے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا تو پھر اس کی میراس اسی کو دے دو عبداللہ بن سعید کندی محاربی جبرائیل بن احمر عبداللہ بن بریداہ حضرت بریداہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میرے پاس ایک عزدی کی میراس ہے عزد ایک قبیلہ کا نام ہے اور مجھے کوئی ایسا عزدی شخص نہیں ملا جس کو میں اس کی میراس کا مال دے دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا اور ایک سال تک کسی عزدی شخص کو تلاش کر حضرت بریداہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ایک سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عزدی قبیلہ کا آدمی نہیں ملا جس کے حوالے میں اس کی میراس کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا کسی خزاعی کو تلاش کر اگر مل جائے تو اس کے حوالے کر دے خزاعہ قبیلہ عزدی کی ایک ہے جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بلاؤ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا جو شخص خزاعہ سے زیادہ نزدیک ہو اس کو ڈھونڈ اور مال اس کو دے دے حسین بن اسود یحیی بن آدم شریک جبرائیل بن احمر ابن بریدہ ان کے والد بریدہ سے روایت ہے کہ بنی خزاعہ قا ایک شخص مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کی میرا سلائی گئی آپ نے فرمایا اس کے وارث کو تلاش کرو یا اس کو جو زی ارحام میں سے ہو لوگوں نے ڈھونڈا مگر اس کا کوئی وارث نہ ملا اور نہ زی ارحام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خزاعہ میں جو بڑا ہو اس کو دے دو یہیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے شریک کو یوں روایت کرتے ہوئے سنا دیکھو خزاعہ میں سے جو بڑا ہو اس کو دے دو موسیٰ بن اسماعیل حماد عمرو بن دینار اوسجاہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص مر گیا اور اس نے اپنے پیچھے کوئی وارث نہ چھوڑا مگر ایک آزاد کردہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کیا اس کا کوئی وارث ہے لوگوں نے کہا نہیں صرف ایک غلام ہے جس کو اس نے اپنی زندگی میں آزاد کر دیا تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی میراس کا اس آزاد کردہ غلام ہم کو حق ایبراہیم بن موسی محمد بن حرب عمرو بن روباہ عبدالواحد بن عبداللہ واسلاہ بن اسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ فرمایا عورت تین طرح کے آدمیوں کی میراس پا سکتی ہے ایک اپنے آزاد کردہ غلام کی دوسرے اس بچہ کی جو اس نے راہ میں پایا ہو تیسرے اس بچہ کی جس کے سبب لعان ہوا ہو محمود بن خالد موسیٰ بن اسماعیل ولید ابن جابر مکحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے لعان والی عورت کے بچہ کی میراس اس کی ماں کو دلائی پھر اس کے بعد اس کے وارسوں کو اس کا حق دار ٹھہرایا موسیٰ بن عامر ولید عیسیٰ علیہ بن حارس عمرو بن شعیب ان کے والد ان کے دادا سے بھی اسی کے مثل روایت ہے مسدد سفیان زہری علی بن حسین عمرو بن عثمان عسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ وآلہ 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 نے فرمایا نہ مسلمان کافر کا وارس ہو سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا احمد احمد حمبل عبد الرزاق معمر زہری علی بن حسین عمرو بن عثمان عسامہ بن زید سے روایت ہے کہ آپ کے زمانہ حج میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا کہ کل آپ کہاں اتریں گے یعنی کس گھر میں قیام فرما ہوں گے آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ابن ابی طالب نے ہمارے لئے کوئی گھر چھوڑا ہے یعنی نہیں چھوڑا پھر آپ نے فرمایا ہم بنی کی نانا کے خیف میں جہاں قریش نے کفر پر قسم کھائی تھی یعنی محسب میں اتریں گے اس میں کفر پر قسم کھانے سے مراد وہ معاہدہ ہے جو بنی کی نانا نے قریش کے ساتھ کیا تھا یعنی یہ کہ ہم بنو حاشم سے نہ نکاح کے معاملات کریں گے اور نہ ان سے قریدو فروخت کریں گے اور نہ ہم ان کو پناہ دیں گے موسی موسی اسماعیل حماد حبیب عمرو بن شعیب ان کے والد ان کے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا دو مختلف دین والوں میں وراست نہیں ہوتی مسدد عبدالوارس عمرو حضرت عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ یحیی بن یعمر کے پاس دو بھائی میراس کا جھگڑا لے کر آئے ان میں سے ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تو انہوں نے مسلمان کو میراس دلائی اور اپنے استدلال میں حدیث بیان کی کہ اب الاسود نے ایک شخص کے واسطہ سے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت معاز نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے کہ اسلام سے بھڑتا ہے کم نہیں ہوتا اور اس ارشاد کی بنیاد پر انہوں نے مسلمان کو کافر کی میراس دلائی مسدد مسدد یحیی بن سعید شعباہ عمر بن عبی حکیم عبداللہ بن بریدہ یحیی بن یعمر حضرت ابو الاسود سے روایت ہے کہ حضرت معاز کے پاس ایک یہوتی کا ترکاہ لایا گیا جس میں مدعی وراست مسلمان تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب اس کو ترکاہ دلایا حجاج بن ابی یعقوب موسیٰ بن دابود محمد بن مسلم عمر بن دینار ابی شاع سا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو تقسیم زمانہ جاہلیت میں ہو چکی وہ زمانہ اسلام میں علی حالہ قائم رہے گی اور جو تقسیم اسلام کے زمانہ تک نہیں ہوئی اب وہ اسلام آ جانے کے بعد اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگی قطیبہ بن سعید مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے ایک باندی کو خرید کر آزاد کرنا چاہا اس باندی کے مالک نے کہا کہ ہم آپ کو یہ باندی اس شرط پر بیچتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا ترکاہ ولا ہمیں ملے گا حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس کا تذکراہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ شرط تمہیں اس کے خریدنے سے مانع نہیں ہے کیونکہ ولا اسی کا حق ہے جو اس کو آزاد کرے عثمان بن عبی شہباہ وقیع بن جراح صوفیان منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام کا ترکاہ اس کو ملے گا جس نے اس کی غلام کی قیمت ادا کی اور آزادی کی نعمت بخشی عبداللہ بن عمرو بن عبی حجاج ابو معمر عبدالوارس حسین عمرو بن شعیب ان کے والد ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رباب بن حزیفہ نے ایک عورت سے نکاح کیا جس سے تین لڑکے پیدا ہوئے پھر لڑکوں کی ماں مر گئی پس وہ لڑکے اپنی ماں کے اور اس کے مکانات کے اور آزاد کردہ غلاموں کی میراس کے وارث ہوئے اور عمرو بن عاص ان لڑکوں کے اسباح تھے یعنی وارث تھے اس کے بعد عمرو بن عاص نے ان لڑکوں کو شام کی طرف نکال دیا جہاں ان تینوں کا انتقال ہو گیا پس عمرو بن عاص آئے اس حال میں کہ اس عورت کا آزاد کردہ غلام مر گیا اور ان کے لیے مال چھوڑا تھا پس اس عورت کے بھائیوں نے عمرو بن عاص سے حضرت عمر بن خطاب کے پاس جھگڑا کیا حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ارشاد ہے کہ لڑکا یا باپ جو میراس چھوڑے تو وہ اس کو ملے گی جو اس کا اسبعہ ہوگا عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کو ایک تحریر لکھ دی جس پر عبدالرحمن بن عوف زید بن ثابت اور ایک دوسرے شخص کی گواہی تھی جب عبدال مالک بن صفوان خلیفہ بنے تو اس عورت کے بھائیوں نے پھر حشام بن اسماعیل یا اسماعیل بن حشام کے پاس اسی میراس کے سلسلہ میں جھگڑا کیا پس حشام نے معاملہ عبدال مالک کو سونپ دیا تو عبدال مالک نے کہا یہ فیصلہ تو وہ ہے جس کو شاید میں اس سے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں راوی کہتے ہیں کہ پھر عبدال مالک نے حضرت عمر کی تحریر کے مطابق ہمارے لئے فیصلہ کر دیا اور وہ ترکاہ اب تک ہمارے پاس موجود ہے یزید بن خالد ہشام بن عمار یحیی بن حمزہ عبدالعزیز بن عمر عبداللہ بن موہب قبیسا بن زعیب تمیم داری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کسی شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے آپ نے فرمایا وہ اس کی زندگی اور موت کے ساتھ زیادہ لائق ہے یعنی وہ اس کی موت کے بعد اس کا وارث ہوگا بشرتے کے دوسرا کوئی اور وارث موجود نہ ہو حفظ بن عمر شعبہ عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ولا کو فروخت کرنے اور اس کو ہباہ کرنے سے منع فرمایا ہے حسین بن معاز عبد العلا محمد بن اسحاق یزید بن عبداللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بچہ پیدائش کے بعد روئے وہ وارث بنایا جائے گا احمد احمد محمد علی بن حسین ان کے والد یزید نحوی اقریما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے جن لوگوں سے تم نے قسمیں کھائی ہیں ان کو ان کا حصہ دو پہلے زمانہ میں اسلام کے ابتدائی دور میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص ایسے شخص سے قسم کھا لیتا جس سے اس کی قرابت داری نہ ہوتی تو وہ اس قسم کی بنا پر ایک دوسرے کے وارث قرار پاتے پھر بعد میں سورت انفال کی اس آیت وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْزُهُمْ أَوْلَا بِبَعْزٍ سے یہ دستور منسوخ ہو گیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرابت والے ایک دوسرے کے مال کے حق دار ہیں حارون بن عبداللہ ابو عسامہ عدریس بن یزید طلحا بن مسرف سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالی کا جو یہ ارشاد ہے جن لوگوں سے تم نے قسمیں کھائی ہیں ان کو ان کا حصہ دو اس کا قصہ یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مہاجرین مدینہ آئے تو وہ یعنی مہاجرین انسار کے مال کے وارث ہوتے تھے علاوہ ان کے رشتہ داروں کے اور یہ حکم اس مواخ بھائی چاراہ کی بنیاد پر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انسار کے درمیان قائم قرائی تھا لیکن جب یہ آیت ہم نے ہر ایک کے وارث بنائے اس مال میں جو والدین چھوڑ جائیں اتری تو اس سے یہ آیت جن لوگوں سے تم نے قسمیں کھائی ہیں ان کو ان کا حصہ دو منسوخ ہو گئی ان کا یہ حصہ مدد نصیحت اور رفاقت کی غرض سے تھا اب ان کی میراس ختم ہو گئی البتہ ان کے لیے تہائی مال میں وسیعت کی جا سکتی ہے احمد بن حمبل عبدالعزیز بن یحیی محمد بن سلمہ ابن اسحاق حضرت داود بن حسین سے روایت ہے کہ میں ام سعد بنت ربیع کے پاس قرآن پڑھتا تھا وہ ایک یتیم لڑکی تھی جنہوں نے حضرت ابو بکر کی گود میں پرورش پائی تھی پس جب میں نے یہ آیت وَاللَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ پڑھیں تو بولیں یہ آیت مت پڑھ یعنی اس پر عمل مت کر کیونکہ یہ ایک خاص شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی دراصل یہ آیت حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی تھی جبکہ عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اس پر حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ میں اس کو اپنا وارث نہ بناؤں گا لیکن جب بعد میں وہ اسلام لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کے بارے میں حکم فرمایا کہ ان کو ان کا حصہ دیا جائے عبدالعزیز کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ عبد الرحمن بزور شمشیر مسلمان ہوئے یعنی یعنی جب اسلام کو مکمل غلب حاصل ہوا تب اسلام لائے احمد بن محمد علی بن حسین ان کے والد یزید نحوی اقریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پہلے اللہ تعالی کا یہ حکم تھا کہ جو لوگ ایمان لائے اور حجرت کی وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اور حجرت نہیں کی وہ ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے پس جو مسلمان شخص کافروں کے ملک میں ہوتا وہ مہاجر کا وارث نہ ہوتا اور نہ مہاجر اس کا وارث قرار پاتا اس کے بعد یہ حکم وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعَذُهُمْ اَوْلَا بِبَعَذٍ سے منسوخ ہو گیا عثمان بن ابی شہباہ محمد بن بشر ابن نومیر ابو عسامہ زاکاریہ سعد بن ابراہیم حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی قسم کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں اور جو قسم زمانہ جاہلیت میں کسی قار خیر کے سلسلہ میں تھی تو اسلام میں اس کی اپنے طور پر ہی تعقید ہے مسدد سفیان آسم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی جارہ قائم کرایا تھا کسی نے کہا کہ کیا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اسلام میں آہدو پیمان نہیں ہے اس پر حضرت انس نے دو یا تین مرتبہ یہ جملا ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کرایا تھا آہمد احمد سوال سفیان حضرت سعید سے روایت ہے کہ ابتدا میں حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ عورت اپنے شوہر کی دیت میں کچھ حصہ نہ پائے گی یہاں تک زحاق بن سفیان نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے مجھے تحریر فرمایا تھا کہ میں اشیم زبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت میں وارث بناوں یہ سن کر حضرت عمر نے اپنے قول سے رجوع فرما لیا احمد بن سوال کہتے ہیں کہ عبد الرزاق نے اس حدیث کو ہم سے بسند معمر باروایت زہری حضرت سعید سے روایت کیا ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے زحاق بن سفیان کو عرب کے لوگوں پر عامل بنایا تھا